یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں ابھی میرے پاس آکر بیٹھا ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ یہ کنڈیشن ہے جی اس کی جی دوستو تو آپ کو میں آج ملواتا ہوں اپنے ایک دوست سے اس کا نام ہے جی راجو کیا نام ہے بھی تیرا زوردہ بول راجو عزمالی شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو تو آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے جی میرا جو یہ ڈاگ ہے میکس اس کے اوپر ہے ایسا ہوا کہ دو سے تین دن ہو گئے ہیں جو میکس ہے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کو ایسے ہے کہ جیسے اس کی نا اس کو خارش ہو گئی ہے تو یہ بڑا جو ہے نا وہ پریشان اور الجھن میں رہتا ہے بھاگا بھاگا پھر رہا ہوتا ہے ادھر 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 بھاگتا ہے پودوں کے اندر یہ جو میں نے گھاس لگایا ہوا تھا اس کے اندر گھوس جاتا ہے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے تو میں پھر آج بھاولپور گیا تو ادھر ڈاکٹر سے مشورہ کیا جو جانوروں کا ڈاکٹر ہوتا ہے تو ان سے ملاؤں ان سے جا کے مل کے تو انہوں نے پھر مجھے ایک دوائی دی ہے اس کا نام ہے جی موزر اس نے کہا جی دو لٹر پانی کے اندر آپ اسے مکس کر کے اس کو میکس کو اچھی طرح جو ہے نا اس کو نہلاو ادھر اس کی سکن میں شاور جیسے ہوتا ہے شاور کے ساتھ اس طرح شاور کر کے اس کی سکن کے اندر وہ جذب ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو اس کا میں نے پوچھا پھر اس کا کوئی نقصان تو نہیں اگر کوئی مو لگا لے یا اس کے مو میں چلی جائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں جی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نقصان نہیں اگرڈاغ مو بھی لگا لے گا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ جی اس نے مجھے ایک دیا ہے انجیکشن اس نے کہا پہلے ہی آپ دوائی لگائیں دوائی لگانے کے بعد آپ اس کے نا انجیکشن اس کو لگا دیں وہ جو کہ اس کی ادھر گردن میں جو ہے نا گوشت کے اندر اس کے انجیکشن لگے گا تو بس ابھی پھر میکس کو پکڑتے ہیں بلاتے ہیں چھپا ہوا ہے اندر جا کے ابھی بیٹھا تھا ابھی پھر بھاگ کے جا کے اندر گھاس جنتر کے اندر وہ بیٹھ گیا تو اس کو پکڑتے ہیں پہلے اس کو نحلانا ہے نحلانا کے اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کو پھر وہ جو دوائی ہے جو انجیکشن ہے وہ لگانا ہے میں نے تو اس لیے جو میرا وہ بائک ٹور والا جو ویلوگ تھا وہ آج میں اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا اس کی جگہ میں نے آج یہ والا ویلوگ جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے تو وہ انشاءاللہ کل جو ہے جو پنڈی سے ہم نے چل کے نتیہ گلی پہنچنے ہیں مری نتیہ گلی مال روڈ ایسے ہوتے ہوئے نتیہ گلی پہنچنے ہیں وہ والا ویلوگ میں کل انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا جی دوستو تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میکس بیٹھا ہے ادھر تو اسی لیے میں اس کو میکس کو باند بھی نہیں رہا کیونکہ باندھا ہوا یہ بہت زیادہ پھر یہ شور مچانے لگ جاتا ہے الجھن ہوتی ہے ایسے ایسے اپنی مرضی سے ادھر ادھر یہ بھاگا پھر رہا رہتا ہے تو اس کو جو ہے نا پھر ابھی کسی بچے کو میں دیکھتا ہوں اس کو میں بکڑواتا ہوں اور اس کو نلانا ہے نلانا کے اس کے بعد اس کے اوپر وہ شاور کے ساتھ جو ہے وہ جو دوائی ہے وہ لگانی ہے اور باقی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے وہ جو میں نے گھاس لگایا تھا وہ جنتر والا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑا بڑا ہو گیا یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے جو ادھر جو سبزی تھی اس کا تو ستیہ ناس کر دیا بارشوں نے تو وہ تو بالکل ختم ہو گئی اس کی ایک یا دو شاید جو توریوں کی بیلے ہیں وہ بچی میں میں دکھاتا ہوں آپ کو باقی جو سبزی تھی وہ تو تقریباً جو ہے وہ بارشوں نے ساری ختم کر دی تباہ کر دی بیلیں ساری اس کی سوک گئی ہیں کچھ گل گئی ہیں کچھ یہ بھنڈیوں کے پودے بچے ہیں اور یہ توریوں والی جو بیل ہے یہ دو تین بیلیں بچی ہوئی ہیں اور ہاں وہ جو بچوں نے وہ لگائی تھی چھلیاں مطلب کہ بھٹا وہ دیکھیں آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں گے میں ویسے دکھاتا ہوں بیک کیمرے سے یہ جو بچوں نے چھلیاں لگائی تھی کھانے کے لیے کچھ پودے اس کے لگائے تھے تو وہ بھی ٹھیک ہیں تقریباً وہ اچھے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میری سبزی کی بیلیں یہ سب ختم ہو گئی ہیں دیکھیں سوک کے ہم نے پھر باہر نکال دی کچھ وہ پڑی ہیں سامنے یہ بس ہیں کچھ بھنڈیوں کے پانچ سات پودے بھنڈیوں کے بچے ہیں اور یہ توریوں کی بیلیں جو ہیں یہ بچی ہوئی ہیں قدوں کی بیلیں ساری خراب ہو گئی یہ دیکھیں یہ بھنڈیوں کے بودے جو ہیں یہ کچھ بچے ہیں باقی یہ جنتر ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے اصل میں ایسے ہوا کہ یہ جنتر میں نے لگایا تھا میں نے اسی لیے لگایا تھا کہ چلیں اس کو عید سے پہلے جو بکرہ عید ہوتی ہے قربانی والی اس سے پہلے اس کی سیل بہت اچھی ہوتی ہے اپنے جانوروں کے لیے خاص طور پر جو بکرییں بھیڑیں اور اس طرح کے جانور ہیں وہ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میرا ارادہ تھا کہ چلیں کچھ اس سے پروفٹ ہو جائے گا اس کو بیش دیں گے لیکن یہ عید سے پہلے اتنا بیشنے کے قابل نہیں تھا یہ کافی چھوٹا تھا کی کوئی ہم نے یہ لگایا ذرا لیٹ تو اس کی وجہ سے ایک پھر ایسے ہوا کہ میں بھی ادھر نہیں تھا میں اور ہیدھر ٹور پر نکل گئے ہم عید سے دو دن پہلے ہم واپس آئے ہیں تو اس لیے یہ اس کو ہم سیل نہیں کر پائے ابھی پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ ابھی ہم نے اس کے بعد لگانے چاول یہاں پہ ان کھیتوں کے اندر تو چاول لگانے سے پہلے میں نے یہ سوچا ہے کہ اس کو بیچنے سے بہتر یہ ہے کہ اسی طرح اس کے اندر جو وہ حل ہوتا ہے ایک روٹا ویٹر وہ چلا دیا جائے میں نے سنا ہے کہ مجھے لوگوں نے بھی کہا مجھے پتہ بھی تھا ویسے لوگوں کا بھی مشورہ یہی ہے کہ اگر میں اسی طرح گھاس کو زمین کے اندر مکس کر دوں گا حل چلا کے یا روٹا ویٹر چلا کے وہ اسی مٹی کے اندر ایسی مطلب کہ کھڑا جو جنتر ہے یہ گھاس اس میں مکس ہو جائے گا تو اس سے جو زمین کی جو زرخیصی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی آگے جو نیکسٹ ہم نے چاول لگانے ہمارے چاول بہت اچھے ہوں گے یہ ایک ایسے ہوگا کہ ایک جو خاد ہوتی ہے نیچرل خاد اس کا یہ کام دے گا تو یہی سوچ لیں کہ ہم بس ہمیں خاد نہیں لگانی پڑے گی تو یہ خاد کا کام دے گا تو اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ جو جنتر ہے اس کو ٹریکٹر چلا کے اسی کے اندر مکس کرنے زمین کے اندر مٹی کے اندر تو باقی ابھی دیکھتے ہیں پھر یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں ابھی میرے پاس آکر بیٹھا ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ یہ کنڈیشن ہے جی اس کی یہ دیکھیں یہ کاٹ بھی رہا ہے اپنی سکن کو اور کھجا بھی رہا ہے پیروں سے تو اس طرح نہ اس پہ ہو جائیں گے اس کی سکن کے اوپر نہ زخم ہو جانے ہے زخم ہو گئے تو پھر انفیکشن ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے نا میں آج پھر بھاول پر گیا تھا ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے لیے تو دوستو آپ کو ایک میں یہ چھوٹا سا جو ایک یہ مہمان ہے میرا یہ جی دیکھ سکتے ہیں اسے آپ یہ اسے ایک کھانسی پہلے ہوئی ہوئی ہے میرے پاس آئے مجھے کہتا ہے چاچو دس سر پہ چاہیئے اور میں نے جو اینچیز کھانی ہے تو اس کے کام چاہ کریں ہاں بھئی کیا کھانسے ڈار بھی دا او کیا او دا نا کیا ہے او دا او دا نا کیا ہے او دا نا کیا ہے او دا نا کیا ہے یہ دیکھیں جس کو فل اس ٹیم کھانسی ہو رہی ہے کف ہو رہا ہے اس کو تو یہ ابھی بھی جو چپس لینے اور کھانے کے چکروں میں میں نے اس کو میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ میں نے کہا چپس تو کھا لے لیکن اس کے بعد ترک گلہ اتنا خراب ہو گیا پھر ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو اس نے ترک گلہ کاٹ کے چھوڑی کے ساتھ پھر صحیح کرنا ہے اور یہ مجھے کہتا ہے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ چپس کھلا دو بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی کی میں ایمیں گال ہاں ہاں وہ ایمیں گال ہے ہاں 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 نا جی آؤں دے بھول ہاں تو ابھی جی اس کو جو ہے نا چپس کھلاتے ہیں جی دوستو تو راجو کی آؤ ہے چپس لینے جیسے آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ راجو کی آواز آ رہی ہے پیروں کی جو سرک سرک کی آواز ہے نا راجو کی آ رہی ہے مجھے لگتا ہے راجو آ گیا اور جی راجو چپس لے کے آ چکا ہے یہ دیکھیں جی راجو چپس لے لی ہے ہاں بھی راجو کن ہے چپس بولھا کر یار وال ایمیں نکیتی کر ہاں ہاں کیا ہوں دے جی آن دے کیا ہوں دے جی آ کیاں ہوں دے کیا ہوں دے یہ دیکھیں اس کا حال چیک کریں یہ یہ مسالے والا نان پہلے اس کا گلہ خراب ہے کتنا اور کھونکوں کا رہی ہے یہ دیکھیں کیچپ بھی ہے اور مسالہ بھی اوپر ڈالا ہوئے بس کیا کریں جی میں نے اس کو سمجھایا تو بہت ہے لیکن بچہ ہے کیا کریں نہیں مان رہا تو یہ جی اب نان کھا رہا ہے اور انچوائے کر رہا ہے علو والا نان فرائی چٹ پٹا قسم کا جی دوستو تو ایک بچہ مل گیا ہے مدسر اس کا نام ہے تو اس کو بلایا میں نے ابھی میں نے کہا ابھی میکس کو باندھے باندھ کے تو پھر اس کو مٹی سے تھوڑا بھرا ہوا ہے تو وہ ذرا اس کو صاف کر لیں ذرا نیلا لیں تو اس کی مٹی بالوں میں سے نکل جائے گی تو پھر اس کو وہ دوائی لگانی ہے یہ جی مدسر باندھ رہا ہے میکس کو دیکھ پن ہو گئی پٹے چی پا دیتی ہے یہ ہو کچھ پائی ہے چلو بس ٹھیک ہے لے آ اینو اتھنا ذرا تنگ کر کے باندھ بن جائے دنال تنگ کر کے بنی جڑا ادھر مٹی آل نہ جاوے پھر انہیں مٹی رویج بیٹھ جانا تو یہ جی میکس کی نائنہ ہی ہو رہی ہے تو بس اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو میں دوائی اس کی تیار کر لوں تو وہ دوبارہ سے پھر اس کے اوپر دوائی لگا دینی ہے جی دوستو تو یہ میں میڈیسن لے کے آیا تھا اس کے لیے میکس کے لیے جو اس کو خالش ہوئی رہی ہے اس میڈیسن سے اگر جوئے ہو یا چچڑ ہو یا خالش ہو اس طرح کی جو سکن کی بیمانی ہے اس سے صحیح ہو جاتی ہے تو یہ میڈیسن ہے تو اس کا جو اس کا جو نام ہے اس کا نام ہے موزر تو اس میں ایک بڑی ہوتی ہے مقدار میں زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کم میں نے کم والی لی ہے تو اس کو ایک لٹر پانی میں ملانا ہے پہلے پھر اگر ضرورت پڑے گی تو پھر اور ہم ملائیں گے یہ جو یہ چھوٹے والی ہے یہ دو لٹر پانی میں یہ بن جاتی ہے تو آپ ایزیلی دو لٹر پانی میں بنا کے اگر آپ کے ایک دو جانور ہیں تو چھوٹے ہیں تو آپ انہیں لگا سکتے ہیں تو اس کو جی مکس کرتے ہیں تو یہ جی ہم اس پر مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے اندر میں نے یہ ڈال دی ہے پانی اس کے اندر میں نے تقریبت ایک لٹر ڈالا ہوا تھا اس کو تھوڑا مکس کریں گے اب چلتے ہیں میکس کو لگاتے ہیں تو اس کو جی ابھی میکس کی اوپر لگاتے ہیں ہمارے پاس وہ شاور تو نہیں تھا لیکن میں نے اس کا بوتل کا شاور ایک بنا لیا ہے تو اس کو یہ گھومائے پھر آئے گا ادھر اس کے بعد دس پندرہ منٹ کے بعد پھر اس کو میں انجیکشن لگا دیتا ہوں تو یہ انجیکشن ہے جی اس کو جو میں نے لگانا ہے اور مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کی جو گردن ہے گردن والے گوشت کے اندر اس کا جو انجیکشن ہے وہ لگانا ہے اور یہ تقریباً ہے ڈیڑھ سی سی ہے تقریباً یہ تو اس کو جی اب ہم انجیکشن لگاتے ہیں جو بائی جی دوستو تو میکس کو ہم نے پہلے دوائی لگائی اس کو نلھایا پھر میں نے اس کو انجیکشن بھی لگا دیا میں نے آپ کو بھی دکھایا تو امید ہے کہ اب میکس کی جو خارش ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی اور اس کو جو ہے نا سکون سے اب جو ہے نا وہ رہے گا تو یہ تھا جی آج کا میرا ویلوگ اگر آج کا میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرا جو وہ ٹور والا ویلوگ ہے جو بائیک پہ ہم نے چار ہزار کلومیٹر ہم نے کیا ہے اپنے ٹور کے دوران تو اس کے ویلوگ بھی آ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں اور ضرور دیکھا کریں تو چلیں جی پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ